مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا مسحابکا سیدی یا جدن حسن والحسین قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے حل کربلہ کے بعد محمد وعلا کے بعد یہاں جامعہ حضرت مجدد الکسانی رحمت اللہ علیہ وسلم مجلس مبارکہ بیاد جگر گوشہ رسول لاجلہ بکول شہ سوارے میدانِ کربو بلا حضرت سیدنا امامِ عالی مقام امامِ حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر نفوسِ قدسیہ جنہوں نے میدانِ کربو بلا میں شرکت فرما کر اپنے نانا کے دین کا پرچم بلند فرما سکتا ہے اللہ تعالی عنہ یقیناً ہم صورت روحانی مجلس مبارکہ ہے جس کی صدارت صاحبزادہ پیر محمد طیب الرحمن صاحب قادری مدد اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہی ہیں میں مشکور ہوں برادر محترم حضرت علامہ حافظ محمد سعید مکی صاحب مدد اللہ علیہ کا جنہوں نے آج موقع دیا آپ کے سامنے حاضر ہونے کا اور اس حاضری کا سبب اور وسیلہ بنے جنابِ حافظ محمد قاسم چشکی صاحب اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول اور منذوب فرمائے قرآنے سے قرآنے ماشاءاللہ سارے اپنے اس مسجد کے نمازی اور انتظامیاں یہاں پر موجود ہیں بہت ہی خوبصورت محبت برا عرصہ یہاں پر گزرا اور آج یقیناً اس ہستی اور اس مردِ درویش کی کمی محسوس ہو رہی ہے کہ جن کو اللہ سبحان اللہ تعالی نے ہندو پاک یا الاؤن ڈا ورڈ سمجھنے کے چند ہی حضرات تھے خطباہ اور علماء اکرام جن کو اللہ تعالی نے کربلا کے میدان کا خونی منظر بیان کرتے ہوئے ایک دھرد بھئی آباد اور طریقہ اتا فرمایا اور ان حضرات میں بلبلِ کشمیر حضرتِ اللامہ مولانا غلام رسول چکسواری مجددی رحمت اللہ آ رہے تھے ایک خاص حلی سلیکہ جہاں پر وہ سیف الملوک کے ماہر تھے اس واقعے کو اور اس بات کو میدانِ کربلا میں کیا کچھ ہوا بڑے درد بڑے انداز سے بیان کیا کرتے تھے دعا ہے کہ آج اللہ تعالی اس مجلس سے مبارکہ صاحب ان کو عطا فرمائے اور حالی میں حافظ صاحب کی سسٹر ان لوگ جو وفاد پائیں ان کی بھی اللہ مقفلت ربا فرمائے خطاب تو بیر صاحب کا ہونا ہے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں قرآن و مجید کا آپ مطالعہ کریں تو قرآن و مجید میں مختلف آیاتِ بیانات نازل کی گئے ہیں جن میں رب تعالی نے اپنے محبوب کی آد اولاد کی شان اور عظمت کو بیان فرمایا ہے پیار سے کہہ دے سبحانہ آلِ نبی اولادِ علیہ علیہ السلام کی محبت ان کے ساتھ تعلق رکھنا ان کے ساتھ رشتہ قائم کرنا ریلیشنشپ رکھنا یہی کامیابی کا راز ہے قاضی صلی اللہ پانی پتی مجددی تفسیرِ مظہری میں تحلیل فرماتے ہیں آپ لکھتے ہیں کہ اہلِ بیعتِ پاک کی محبت صرف لازم نہیں ہے بلکہ ہر مومن پر فرض ہے لازم نہیں ہر مومن پر فرض ہے پتہ کیا چلا اس بات سے کہ اہلِ بیعت کی محبت فرض ہونے ان کے لئے پہلے ایمان شرط ہے ایمان ہوگا مومن ہوگا ایمان کی دولت اس کے سینے میں ہوگی تو رب تعالی سینے میں محمد اور آلِ محمد کی محبت بھی اثاث کرنا اور یہ آلِ باک کی محبت ان پہ درود پڑھنا ان پہ سلام پیچ کرنا حضرتِ سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں اپنے والدِ برامی حضرتِ سیدنا امام باقر علیہ السلام سے کہ میرے والد فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ قیامت کے روز سب سے وزنی عمل کون سا ہوگا تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میرے والد امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے قیامت کے روز سب سے وزنی اور بھاری جو عمل ہوگا وہ درود ہوگا جو محمد اور آلِ محمد پہ پڑھا جاتا ہے درود جب بھی پڑھتے ہو سرکار پر اور سرکار کی آل پہ پڑھا جاتا ہے اس آل کو اگر آپ نماز سے نکال لیں نماز والے درود سے نکال لیں آپ کی نماز بھی مکمل نہیں ہوتی نماز بھی تب مکمل ہوگی جس وقت آل پر درود و سلام ہوگی یہ آلِ بیت اتھار آلِ نبی اولادِ علی اب اکروایت سماعت فرمائیں کہ آپ یقیناً ان سے پیار کرنے والے ہیں اور ساری زندگی اہلِ بیت اتھار کی بھید گائے جاتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اہلِ بیت کا سہارہ ہمیں دنیا میں بھی ضرورت ہے قبر میں بھی ضرورت ہے اور ہمیں حشر والے دن بھی ضرورت ہے حضرت اسے کے دن آم مولا مرتضا حضرت امام علی علی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارکہ میں موجود تھا سرکار نے فرمایا اے علی آپ کو ایک خوش خبری سنا ہوں سبحانہ اللہ آپ کو ایک خوش خبری سنا ہوں علی پاک نے ارس کیا جی یا رسول اللہ فرمائیے سرکار نے فرمایا روزِ معاشر ہوگا ایک جلوس کا احتمام کیا جائے گا سبحانہ اللہ اس جلوس کو کہا جاتا ہے جلوسِ پانچ تن پاک جلوسِ پانچ تن پاک وہ پانچ نفوسِ قدس کیا وہ پانچ جسم وہ پانچ باڈیز وہ پانچ پرسنلیٹیز جن کو ربِ کعبہ نے ہر قسم کی پاکی اور طہارت عطا پر رہا تھا علی پاک کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا علی روزِ معاشر ایک جلوس کا احتمام ہوگا وہ جلوس ڈائریکٹ جنت پر داخل ہوگا علی پاک نے ارسکے جی یا رسول اللہ کیا حکم ہے سرکار نے فرمایا اس جلوس کے آگے میں ہوگا میرے پیچھے علی کے تیرے پیچھے فاطمہ ہوگی اور فاطمہ کے پیچھے حسن ہوگے اور حسن کے پیچھے حسین ہوگے علی پاک تھوڑے سے خاموش ہوئے پھر ارسکے یا رسول اللہ صرف آپ دوبارہ بیان کرمائیں سرکار نے فرمایا علی جنت کی طرف ایک جلوس جائے گا آگے میں ہوں گے پیچھے علی تم ہوں تیرے پیچھے فاطمہ ہوگی فاطمہ کے پیچھے حسن ہوں گے حسن کے پیچھے حسین ہوں گے علی پاک چہرہِ نبومت کو دیکھ رہے ہیں خاموشی کے ساتھ سرکار تو دلوں کی بات جانتے تھے سرکار نے فرمایا علی دل میں کیا بات ہے ذرا اس بات کا اظہار تو فرمائیں کس بات سے پریشان ہے علی پاک نے ارز کیا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا آگے آپ پیچھے میں پھر فاطمہ پھر حسنین کریمین مجھے فکر ہے میں سوچ رہا ہوں دنیا میں جو میری اولاد سے پیار کرتے تھے وہ کدھر جائیں گے دنیا میں جو میری اولاد سے پیار کرتے تھے آلِ نبی اولادِ علی پندن پاک آئیمہِ اہلِ پیچ بارہ امام حضور کی آل اولاد ساداتِ پاک سعیدوں سے سیدزادوں سے جو پیار کرتے تھے محبت کرتے تھے وہ کہاں ہوں گے علی پاک یہ بات ارض کرتے ہیں بارگاہ عبوبت میں سرکارِ بدینہ صلی اللہ علی صلی اللہ علی صلی اللہ اس پر آ کر فرمانے لگے اے علی فکر کرنے کی ضرورت نہیں خوشحبری ہے تیرے لیے بھی ان کے لیے بھی جلوس کے آگے میں پھر تو پھر فاطمہ پھر حسنین کریمین اور دنیا میں جتنے بندے تیری آل اولاد سے پیار کرتے تھے وہ بھی اس جلوس میں شامل ہوگے جنت میں جاتے ہیں آلِ نبی یہ آلِ نبی اولادِ 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 کی محبت کا صلح اور مقام و مرتبہ اس محبت کا دیکھیں حضرتِ شیخ زین الدین بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک بندہ تھا گناہگار تھا لیکن زندگی اس نے جو گزاری وہ سعداد کی خدمت کرتے ہوئے گزاری صبح شام وہ محلے میں جو سعداد تھے ان کی بڑی خدمت کیا کرتے ہیں وہ بیمارت بیماری کے بعد ان کی موت واقعہ ہوئی اس بیماری کی وجہ سے تو خواب میں شیخ زین الدین بغدادی نے اس پڑوسی کو دیکھا پوچھا بتا کیا حال ہے قبر میں تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا کیا صورتِ حال ہوئی کہا میں قبر میں تھا فرشتے آئے مجھے عذاب دینے کے لئے فرشتے آئے مجھے عذاب دینے کے لئے سیاہ رات تھی ہندیرہ تھا میری قبر میں اچانت جب وہ آئے تو دوسری طرف میں نے دیکھا کہ میری قبر نور اللہ اللہ میری قبر چمکنے لگی جس وقت میں نے دیکھا تو ایک قمر پوچھ ذلک مبارک والی ریش مبارک والی ہستی آئی اور مجھ کو فرمانے لگے کیا مجھے پہچانتے ہو میں نے ہستیا میں نہیں پہچانتا آپ نے فرمایا کہ میں حسینین کا نانا ہوں میں حسینین کا نانا ہوں اور میری اولاد کی جو دنیا میں خدمت کرتا تھا میں ان کا جن ہوں ان کا نانا ہوں آئے قبر میں ادھر فرشتے آئے عذاب دینے کیلئے سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا رکھ جاؤ بے شک گناہگار ہے بے عمر ہے اس کی نیکیاں کم ہیں لیکن یہ میری اولاد سے پیار کرتا تھا اس اولاد کی مجد سے آج میرا بابی سے بہتا تھا میران نبی اولادی